ساتھ و عذاب آپ کے استقباد ہے ہمارے چینل شمع ارگو ہندی آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل جیوگرافی یعنی جغرافیا تین سو سولہ کا سبخ نمبر دو اگر آپ کو ٹی اے میں آسائیمنٹ پریکٹیکل آن لائن اوپ لائن کلاسز ہیل بک پوریئر وغیرہ بھی ترانیے تو ہو جاتی ہیں اور آن لائن فی ڈیف کی شکل میں بھی اویلی بلیں ہینڈ ریٹن ٹی اے میں آسائیمنٹ پریکٹیکل سب اویلی بلیں تو سوال نمبر ایک ہے زمین کے تین تے کے نام بتا زمین کے اندر تین تے ہوتی ہے یعنی تین حصوں میں بٹی ہوتی ہے تو ان تینوں تے کے نام بتانے یہ سوال جو ایک نمبر میں آ سکتا ہے تو تینوں تے میں سب سے پہلے لیتھو لیتھوہ سیفر ٹھیک ہے یہ پہلی تے کا نام ہے دوسرا ہے مینٹل اور تیسرا ہے کور تو ان تینوں کے نام کو آپ کو یاد رکھنے دوسرا سوال ہے مادنیات کی تاریخ لیتھو ہے مادنیات کیا ہوتی ہے کسے کہے دیکھیں مادنیات جو ہوتی ہے نا مادنیات کو اگر ہم آسانا انفاظ دیکھیں تو زمین سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مادنیات مادنیات ایک قدرتی طور پر پائے جانے والا غیر نامیاتی انصور ہے مطلب زمین سے پائے جانے والا ایک غیر نامیاتی انصور ہے مطلب کوئی اس کا وہ نہیں خاص کہ یہ یہ ہے یہ ہے جس کے بعض جسمانی خصوصیات اور ایک مقصوص کیمیائی ساخت ہوتی ہے جس کی بعض کیا ہوتی ہیں جسمانی خصوصیات اور ایک مقصوص کیمیائی ساخت ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے جسمانی خصوصیات کے ساتھ ہوتی ہے مادنیات جو ہے ایک قدرتی طور پر پائے جانے ہیں ایک مخصوص کیمیائی ساخت ہوتی ہے تیسرا سوال ہے چٹان اور مادنیات میں پرک بتائیں چٹان تو آپ جانتے ہیں وہ مادے جن سے زمین کی پرد بنتی ہے اسے چٹان کہتے ہیں کہتے ہیں نا چٹان کی طرح کھڑا ہے یعنی ایک بڑا بھاری سخت تکڑا زمین کا اسے ہم چٹان کہتے ہیں جو زمین کی پرد بنتی ہے زمین کے اوپر پرد بناتا ہے اسے چٹان کہتے ہیں شیل اور مختلف وزن اور ساخت اور یہ تو ہے نا الگ الگ ساخت کا ہوتا ہے الگ الگ وزن کا ہوتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں پیتل مادنیات سے بنی ہے یہ ایک سے زیادہ مادنیات کا مرکب مادنیات ایک خاص کیمیائی ساخت ہوتی ہے اور یہ پتھر اس کی ہوتی ہے زمین کی پرد ہوتی ہے تو یہ ان دونوں میں فرق ہے اس کے بعد چوتھا سوال ہے یہ امپورٹن ہے کہ پتھروں کی کتنی اقصام ہیں بیچ بیچ میں آپ کو کسی کسی کے فوٹوز بھی دیکھ رہا ہوں گے تو اسے بھی دھیان سے دیکھتے ہیں تو پتھروں کی کتنی اقصام ہیں پہلی اقصام جو بتائیے آگسین کی چٹہ ہیں یہ وہ چٹانے جو آگ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی یہ چٹانے جو ہے ایسی نگیں جو بھی بن جاتی ہیں بلکہ یہ چٹانے جو ہے آگ سے بنتی ہیں آگ تو یہ چٹانے جو ہے آگ سے پیدا ہوتی ہیں آگ کے ذریعے جو ہے یہ تیار کی جاتی ہیں اور تیسرا ہے تھلچٹ کی چٹانے تو تھلچٹ کی چٹانے کیا ہوتی ہیں یہ چٹانے تھلچٹ کے مسلسل جمع ہونے سے بنتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مسلسل کیا ہوتے ہیں جمع ہونے سے تیار ہوتی ہیں تو یہ جو ہے مسلسل جمع ہونے سے اور تھلچٹ کے زخائر تے ہکی شکل میں ہوتے ہیں اور اس کے جو زخائر ہوتے ہیں وہ تے ہکی شکل میں ہوتے ہیں پہلے ایک پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اس طرح سے ہو جیسے ریت کا پتھر جونہ پتھر ریت کا پتھر اور جونہ پتھر اس کی اقزام پر ہے اس کے بعد ہے میٹا موروفک چٹان یہ چٹان کیا ہو تھے تھلچٹ اور اگنی چٹانوں پر ضرورت سے زیادہ گرمی یا دباؤ کی وجہ سے یہ بندی ہیں جو تھلچٹ اور اگنی چٹانوں پر جو آگ والی چٹانوں پر ضرورت سے زیادہ جب گرمی یا دباؤ پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ بندی ہیں اس کی اقزام پل ہے ماربل وغیرہ ماربل اس کی ایک اچھی اقزام پل ہے آج کل جو ہے سبی گروں میں جو ہے ماربل آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ماربل وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ گرمی یا دباؤ کی وجہ سے یہ بندی ہیں ماربل وغیرہ یہ پانچوہ سوال جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چٹانوں اور مادنیات کی معاشی اہمیت کیا مطلب چٹانیں جو ہیں اور مادنیات جو ہیں ان کا معاشی اہمیت کیا ایکنومک کے حساب سے کیس ہوتی ہے تو ایکنومک کے حساب سے بڑے فائدے مند ہیں معاشی طور پر بہت اہمیت ہے یعنی بیسے کے طور پر پہلا اس کا جو پوائنٹ دیکھیں کہ مٹی مٹی چٹان سے بنتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی والی چٹان سے بنتی ہے اور جو یہ چٹان سے بنتی ہے تو امارتوں کی تعمیر میں مددگار ہوتی ہے یعنی بڑی بڑی بلڈنگز جو کنسٹرکٹ ہوتی ہیں ان میں یہ جو ہے فائدے مند ہیں تو یہ جو ہے امارتوں کی تعمیر میں مددگار ہوتی ہے مٹی مٹی چٹان سے بنتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شیل ہر قسم کی امارتوں سے مواد کا ذریعہ ہے جو شیل ہے وہ ہر قسم کی امارتوں سے مواد کا ذریعہ ہے مادنیات کے ذریعے قیمتی سونا چاندی تامبے سے لے کر گھریلو مینم اور لوہا دھاتی مادنیات میں پائے جاتے ہیں زمین سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مادنیاتی کا حصہ ہوتی ہیں چاہے اس میں میٹل ہوں یا میٹل ٹھیک ہے یہ دھاتی مادنیات کی کئی قسم کی چٹانوں میں پائے جاتے ہیں یہ جو دھاتی ہیں مادنیات کی کئی قسم کی چٹانوں میں پائے جاتے ہیں ہم اندھن جیسے کوئلہ پیٹرولیم اور قدرتی گیز صرف چٹانوں سے حاصل کی جاتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ معاشی طور پر کتنی فائدہ مند ہے گھر بنانے میں ہمیں فائدہ مند ہوتی ہے قیمتی چیزیں سونا چاندی نکلتا ہے تھامبہ نکلتا ہے اور گھر تک کی چیزیں نکلتی ہیں اندھن یعنی کوئلہ پیٹرولیم اور قدرتی گیز چٹانوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں تو ہم کہا جائے تو کہ بہت بڑی طور پر ہمیں مدد کرتی ہیں چٹانوں اور مادنیاں یہ معاشی طور پر ہمیں بہت مضبوط بنا دیتی ہیں کسی ملک میں اگر نکلتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں عرب ممالک وہاں پر کتنے امیر ممالک اگر وہ کچھ کرتے ہوئے نہیں تو دوسرے ملک ان سے وہ چیزیں خریدتے رہتے ہیں اور وہ لوگ بیٹے ہوئے اس کو انکم کرتے ہیں موسم کیا ہے موسم کی مختلف اقسام کیا ہے اگلا سوال ہے تو موسم دیکھیں آپ اگر دیکھیں وہ عمل جس کے ذریعے چٹان ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو کر اپنی اصل جگہ پر گل جاتی ہے اسے وید رنگ کہتے ہیں یعنی جو موسم ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ عمل یعنی جو وہ ایکٹیوٹی جس کے ذریعے چٹان ٹوٹ پوٹتی ہیں موسم جب بدلتا ہے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں اپنی اصل جگہ پر گل جاتی ہیں اسے وید رنگ کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں جسمانی موسم کیمیائی موسم حیاتیاتی موسم یہ تین طرح کے موسم ہوتے ہیں انہی کو یہ اقسام ہے اور موسم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد جو ہے بھائی اگلا اس کا سوال ہے سوال نمبر سات کہ مٹی کا کٹاؤ کیا ہے بہت زبردست سوال ہے امپورٹنٹ ہے یہ آتا ہے قدرتی عوامل جیسے پانی ہوا وغیرہ کے ذریعے مٹی کو اس کے متبادل سے زیادہ شرح سے ہٹانا مٹی کا کٹاؤ کیلاتا ہے قدرتی عوامل جیسے پانی ہوا وغیرہ کے ذریعے جب پانی بہت زیادہ بہتا ہے اور ہوا بہت زیادہ چلتی ہے اس کے متبادل سے زیادہ شرح سے ہٹنا مٹی ہے مطلب بارش کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے جتنی مٹی ہٹنی چاہیے تو وہ تو مٹی کا کٹاؤ نہیں گلائے گا لیکن اگر اتنی زیادہ ہٹ گئی کہ اتنی ہٹنی نہیں چاہیے دی مان لو اگر سو ٹن ہٹنی دی اور وہ پانسو ٹن ہٹ گئی تین سو دو سو مطلب جتنی لیمٹ تھی اس سے زیادہ کروز کر گئی تو وہ مٹی کا کٹاؤ گلاتا ہے مٹی کے تحفظ کیسے گیا جا سکتا ہے مطلب اس کو پریزرف کیسے گیا پروڈکشن کیسے دی جا سکتی ہے کیسے ہم مٹی کے کٹاؤ کو مٹی کے تحفظ کو کیسے بچا سکیں سب سے پہلے کام یہ ہے کہ مٹی کو بچانا ہے تو جنگلوں کو بچانا یعنی تحفظ جنگلوں کا تحفظ جنگلوں کو محفوظ رکھنا ہو دوسرا کام ہے شجرکاری یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کو پیڑ لگانے ہوں گے پیڑ لگائیں گے تو پیڑ جو ہے مٹی کی حفاظت کریں گے مٹی کو پکڑ کے رکھیں گے تیسرا ہے سیلاپ کنٹرول یعنی آپ جو فلڈ آتے رہتے ہیں ان کو کنٹرول کریں گے جگہ جگہ بڑے بڑے باند بنائیں گے منصوبہ بند شرائی اور چرائی جو کریں گے مطلب جو آپ پھسل بغیرہ ہوگائیں گے چرائی کریں گے تو منصوبہ بند ہونی چاہیے یعنی پلاننگ کے سہت ہونی چاہیے چھت والے کھیت بنانا چھت والے کھیت بنانے کا مطلب ہے سیڑھی نومہ کھیت بنانا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سیڑھی نومہ کھیت کیس ہوتے ہیں تو وہ بنانا فسل کی گردش اور فسل کی کیا کرنا گردش کرنا گردش کا مطلب ہے کہ کبھی دیکھیں مال نے اپنے یہاں پہ کھیتی کری اس ایریے پہ میں آپ کو ایکزامبل سے بتاکہ جیسے یہاں پہ یہ آپ کا کھیت نمبر اے ہے اور یہ کھیت نمبر بھی ہے آپ نے اس سال یعنی دو ہزار تئیس میں اس پہ کھیتی کری تو دو ہزار چوبیس میں اس پہ کھیتی کری اسے خالی چوبیس پھر اگلے سال دو ہزار پچیس میں اس پہ کھیتی کری یہ دو ہزار چوبیس میں اسے خالی تو یہ فسل کی گردش کھیلاتی ہے تو اس طرح ہم جو ہے مٹی کے تحافظ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ بیرونی آگنیس چٹان اور اندرونی آگنیس چٹان میں کیا مختلف ہے مطلب دونوں میں جو ہے کیا ڈیفرینٹ ہے بیرونی آگنیس چٹان اور اندرونی آگنیس چٹان میں کیا مختلف ہے کیا ڈیفرینٹس ہے تو اس کا جواب ہے بیرونی آگنیس چٹان جو ہوتی ہیں یہ زمین پر لعوے کے تھنڈے ہونے سے بنتی ہے تو بیرونی آگنیس چٹان کیا ہوتی ہے لعوہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بہتا ہے کیسا جو ہے لال لالے اور کس طرح بہتا ہے تو جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بنتی ہے لعوے کے جلدی تھنڈے ہونے کی وجہ سے اس میں چھوٹے سائز کے رعوے بنتے ہیں لعوے بنتے ہیں اور انہیں آتش فشا چٹانے بھی کہا جاتا ہے اور انہیں آتش فشا چٹانے کیونکہ اس میں سے جو آگ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہو جاتی ہے اسی ویسے سے آتش فشا چٹانے بھی کہنے ہیں اور دخل اندازی اندرونی چٹانے ستے کے نیچے میگما کی مضبوطی سے بنتے ہیں اور یہ ستے کی نیچے میگما کی جو اس سے مضبوطی سے یہ بنتی ہے اور یہ لاوے کے تھنڈ debated 분�ے سے بنتے ہیں یہی دونوں کا جواب اور میگما ستے کے نیچے آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا وہ تو ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے یہ ستے کے نیچے آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا اسی لئے ان چٹانوں میں بڑے سائز کے لاوے بنتے ہیں اور اسی وجہ سے جب آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس میں بڑے سائز کی جو ہے کیا بنتے ہیں چٹانے بنتے ہیں لاوے بنتے ہیں تو یہ دھو ہے آپ کا جو ہے سبق نمبر دو یعنی لیسن نمبر دو جیوغرافیا کا جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس کے اندر سارے پوائنٹ جو تھے جتنے بھی کوششنز تھے سارے ون بائی ون ایکسپلین کر دیا آپ کے سمجھ میں آگئے ہیں تو لائک شئر سبسکرائب کریں اور جو جائے آج ہی ہمارے چینل شکل